ہلو اگر کوئی سیدھر یہاں کنپنٹی پر گلی مار دے آپ کو یا پھر یہاں دل میں زور کا ایک لمبا سا خنجر بھونگ دے یا پھر پوٹیشن سائنائیڈ آپ کو چٹا دے تو کیا ہوگا انسٹنٹ ڈیتھ فوراں کے فوراں موت پر کچھ موت ایسی بھی ہوتی ہیں جو دیرے دیرے ہوتی ہیں سافلی سافلی ہلو ویلکم تو فور فنگرز فارمولا ایپیسوڈ 39 حالی کہ ہمارے کچھ ویڈیوز میں میں نے کئی بار یہ ذکر کیا ہے کہ we could be at war with ourselves a kind of a civil war within india اس پر کئی بار چرچائیں ہوئی ہیں لمبی چرچائیں بھی کیے ہیں but is it really so are we just in a state of speculation انداز لگانا کہ war ہو سکتی ہے کیا no ہم اسے کافی آگے نکل گئے ہیں allow me to say مجھے کہنا پڑا رہا بڑے دوبھ کے ساتھ کہ we are already at war with ourselves کہ ہم already خود اپنے آپ سے لڑا رہے ہیں ایک civil war چھڑ چکی ہے کیا ہے یہ war کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں تو ہمیں melodramatic بنا رہا ہوں معاملے کو یا بھڑکانی کی بات کر رہا ہوں نہیں I really mean کہ ایک war چھڑ چکی ہے کس کے ساتھ ہے شترو کون ہے اگر war چھڑ چکی ہے تو میرے حضاب سے شترو the enemy in main is one and that is ignorance agnanta disinformation agnanta آپ کو ویک کرتی ہے اور بڑے systematic طریقے سے جب disinformation ایک بہت بڑی آبادی کو فیڈ کی جاتی ہے تو وہ بھڑکتی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں اس کی ایک متیو کیسی عوستہ شروع ہو جاتی ہے اس کی طرف دھیان آکر شرط کر رہا ہوں میں دو ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو دونوں حالی کے ویڈیو ہیں ایک ویڈیو بلکل حال کا ہے جو کی یوکرین میں جو یدھو چل رہا ہے اور ہمارے کافی ویدیارتیوں وہاں فسے ہوئے ہیں تڑک پر ہیں رو رہے ہیں واپس آنے کے لیے اس سے سممندد ہے انڈین ایمبیسی میں یہ ان کا نام دکھا دیتے ہیں آپ کو وکرم کمار we are calling them and he is continuously rejecting our calls انہوں نے ابھی دوپہر میں ہی ہم لوگوں کو بولا ہے کہ کیو کے بچے جتے بھی نکل پا رہے ہیں ٹرین سے نکل جائیں بارڈرز پہ اس حالات میں ہم لوگوں کو گائیڈنس دینے کے بجائے یہ لوگ ہمارے کالز کٹ کر رہے ہیں and they are completely ignoring us سارے کنٹریز کے سارے گورنمنٹس نے ان لوگوں کو نکال لیا ہے but انڈین گورنمنٹ is doing nothing for us they are saying they are evacuating the انڈین سیٹیزن from border the border is 800 کلومیٹر from our current location how are we as a student supposed to reach those borders ایک تھوڑا کچھ پیچھے کا ویڈیو ہے ہمارے ہی فور فنگرز فرمولا کے ایک اور چیپٹر کا ایک اور اپیسوڈ کا where are you سوشان بھائی کہاں چلے گئے ہو انسٹیڈرم ٹیو لیپس what are these ہنکر سب جانتے ہیں نیوکہ کمار اور ایک سوشانت نام کے ریپورٹر صاحب جو امریکہ سے ریپورٹ کر رہے ہیں انہوں نے بہت لمبا لمبے فیلڈ آفٹر فیلڈ آفٹر فیلڈ ایک ارسو فیلڈ دکھائے جن میں چھوڑی چھوڑی سفید جھنڈیا لگی ہوئی ہیں اور یہ سفید جھنڈیاں بہت نزدیک نزدیک لاکھوں کے ملگی ہوئی ہیں اور پھر انہوں نے دکھایا بھی اس پر کیا لکھا ہوا ہے یہ سارے ایک ایک جھنڈی ایک ایک جو ویکتی کرونا میں چلا گیا جس کی مرتیو ہو گئی who died اس کے میموری میں اس کے پروار نہیں لگائی تھی اب میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے چلتا ہوں ای ٹھنگ یہ اس دی انسٹنس او نائنٹین سیونٹی 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 فائیو میں امرجنسی لگی تھی اور سیونٹی سیونٹی سیونٹ میں جب الیکشن آئے تھے تو مسز اندرا گاندھی جیسی بہت ہی طاقتور نیتا اور انکا بیٹا سنجا گاندھی جو کی خود اپنے آپ میں بہت طاقتور شخص بن چکا تھا دونوں بری طرح الیکشن ہار گئے جو سرکار بنی وہ بلکل نئے لوگوں کی تھی کچھ ہی لوگ اس میں پرانے تھے ورنہ زیادتر نئے منتری تھے وہ بنی نائنٹین سیونٹی سیونٹی میں ان دنوں بی بی سی میں بروڈکاسٹر تھا نیوز ریڈر تھا اور میری اپنی چھوٹی بزنس ایورٹائزنگ کی مشروع کر چکا تھا سیویل سیرویس چھوڑنے کے بعد لندن میں ہی بی بی سی میں ہی ایک صاحب بلے اینل چاولہ بہت سلجے ہو انسان تھے دون دشن میں وہ پتازی کاری تھے بڑے وہ نئی سرکار بننے کے بعد میں بھارت آیا ایک ٹرپ پہ آیا فیملی سے ملنا تھا تو اینل چاولہ صاحب سے بھی میں ملا وہ تب ایڈیشن دریکٹر جنرل تھے دور دشن میں انہوں نے کہا دیکھئے you have to do something it's a new government بہت اچھی چیزیں ہو رہی ہیں and I insist کہ آپ کسی طرح سے مل مسٹر صاحب سے مسٹر الکی ایڈوانی میں نے کہا ایسے کسی مل سکت ہوں میں نے تو کبھی کونٹیکٹ بھی نہیں کیا کبھی کوئی چٹھی بھی نہیں لے کی انہوں کہ نہیں آپ نمبر دیتا ہوں آپ ان کے دفتر میں فون کیجئے مجھے لگتا ہے وہ آپ کو دیں گے ان کے دفتر والے میں میں نے فون کیا اور مجھے مل گیا میں مل نے گیا الکی ایڈوانی صاحب سے تھوڑا اندر سے ڈراؤ بھی تھا کہ اتنے سینئر ہیں اور جب میں اندر گیا میں چکت ہو گیا ایڈوانی صاحب کھڑے ہو کر ملے مجھ سے ہاتھ ملایا اور میں نے ریجکتے ہوئے سے کہا سر میں بی بی سی ہم آپ کو اچھی طرح جانتے جب جیل میں تھے تو آپ لوگوں کی نیوز سن کے یہ تو وقت نکالتے تھے بہت اچھے انسان ہم مجھ سے کہا نہیں تھا کہ مجھے کچھ اپنے امپریشن دینے پر میں جب واپس لندن چلا گیا تو میں نے سوچا کہ مجھے دھنگ کا ایک پتر لکھنا چاہیے تو میں نے کوئی ڈیڑھ پیج کی ایک چتھی انہیں بھیجی جس میں میں نے اپنی reflections about the media scene bullet points میں اس چتھی میں لکھے اور انہیں بھیج دی کچھ ہی دن میں پہلے تو تھنکس کا لیٹر آیا اور کچھ ہی دن میں ایک official لیٹر آیا میرے پاس کوئی اسھوار پراشاد تھی جو کی جو کی جو کی Advanced Secretary تھی تھی تو یہ جو بعدم جو جاتی filme کی بڑی چburst کی انہوں نے پہلے کی بنگا ہے Player�down mathematically اور آیا اور آپ کے لئے لینکی ویڈیڑی事 کے پشوارے کچھ ہی دنیا اور ایک برقات پیگر کے لئے لئے怎麼辦 وہ TheySSD کا پر گانتے کے لئے و Firma سے وہ چاہیت جوڑے کچھ بیگ کی iba چاہیت کے لئے ل Legendی بنید ایک لن sequence رکاہ Holy actions لائکیو دو چند اس یار ستڈیڈ ڈ ریکممیندیشنز اور ضرورت ہوگی تو ہم چاہیں گے کے آپ ہمیں میرے ہماری کمیٹی کی میٹنگ سے تین کرے فتا ہے ایسے ای وونڈرفال تین از ایگ وگونگو جنگوری مجھے گورمنٹ اینڈیا کے ایک بڑے ستڈی گروپ کا ریکمنٹ کرنے کے لئے ممبر بنا لیا گیا جس میں بڑے بڑے لوگ تھے اچھا لگا مجھے تو میں نے چھ مہینے لگا کر لائبریز میں بیٹھ کر انٹرویوز کر کے اچھی سٹڈی کے بعد چھ مہینے لگانے کے بعد ایک ریپورٹ بھیجی اس ریپورٹ کا مجھے ابھی بھی یاد ہے دوردرشن ایک کیس فر آٹانونی اس کا ہیڈنگ تھا اور اس میں بہت اچھی ریکمنڈیشنز بہت اچھے پوائنٹس بہت اچھی چیزیں تھیں بڑی سی ریپورٹ تھی وہ ریپورٹ پہے بھیجتی گورنمنٹ نے اکنولیج کی پر وہ بات آگے بڑھ ہی نہیں شاید ہو سکتا کچھ میٹنگ ہے انڈیا میں ہوئی ہوں پر مجھے اٹن کرنے کا موقع بھی نہیں ملا اور دوردرشن انڈیپنڈنٹ نہیں ہوا اس کو آزازی نہیں بلی سیونٹی سیون سے لے کر کے نائنٹیز کے دشک تک دوردرشن گورنمنٹ آف انڈیا کا بندھا کی رہا جو گورنمنٹ آف انڈیا چاہتی تھی وہی بات دوردرشن کو کہنی ہوتی تھی اور مور اور لیس وہی بات اور انڈیا ریڈیو یعنی آکرشوانی کو کہنی ہوتی تھی جو بڑا سپنا تھا ایک فری میڈیا کا وہ ویسا ہی رہ گیا ہے نائنٹی ون میں جب لیبیلائزیشن آیا نرسے مرہاو پرائیم نیسٹر تھے اور فائنس مینسٹر تھے ڈاکٹر منمہن سنگھ تو منمہن سنگھ پوری آزادی لائے اور دھیرے دھیرے میڈیا کو بھی مکت کیا گیا ہے پتے بندھ ہٹائے گئے نائے پرائیویٹ چینلز کو اجازت دی گئی پہلے پرائیویٹ چینلز کو ایسچ اجازت دی گئی انڈیا میں پھر ان کو یہ بھی اجازت دی گئی جو شروع میں نہیں دی گئی تھی کہ بزنس ہاؤسز بھی ان کو اختیار کر سکتے ہیں پھر فورنگ چینلز کو بھی اجازت دی گئی آج کل بی بی سی بھی ہے یہاں اور دھیرے دھیرے میڈیا ملکل مکت ہو گیا اور جو میں نے اپنی ریپورٹ میں لکھا تھا you know hoping for a fresh free air اس کا آوان ہو گیا پر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دھیرے دھیرے وہ جو امید تھی free میڈیا کی completely free میڈیا of the government اب کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا تھا پوچھ سکتا تھا ہم نے کچھ ایک آپچارک چیزیں بھی چینج ہوتے ہوئے دیکھیں جیسے جب دول دشن تھا تو کسی منتری سے بات ہوتی تھی تو ہر بار you know مان نہیں ہے منسٹر صاحب ایسا کچھ کہنا پڑتا تھا اور جی لگانا ہی ہوتا تھا اب پترکار سوزندھ ہو گئے تھے انٹریویز میں بھی پہلے نام لے کر بات کرتے تھے یہ تو ہوا جسے آورن کہتے ہیں پر دیکھتے ہی دیکھتے ہوا سوچھ ہونے کی جگہ ہے خوشنما اور خوشمونما ہوتے ہونے کی جگہ اس میں زجیب گھڑیس باتیں ہونے لگیں بدبوسی آنے لگیں کئی چینلوں کو دیکھنا دشوار ہو گیا مطلب ان کو برداشتی نہیں کر سکتے تھے اس قدر بھدہ پن اور اس قدر سرکار کا جسے ہندی میں ایک گلی کی بھاشہ میں سمچاگیری کہتے ہیں کھل کے سرعام ہونے لگی اور جو جس کو اتنا بڑا فورس کولم مانا جاتا ہے میڈیا کو وہ بلکل ایک طرح سے بلکل بازاری میڈیا ہو گیا اور بلکل غلام ہو گیا غلام میڈیا ہو گیا اس کو گودی میڈیا کہنے لگی ایکزامپل دیتا ہوں کچھ بڑے دکھ کے ساتھ بتانا پڑتا ہے جو کہ ابھی ایک ویڈیو میں بھی بتایا کیا بتایا کہ پردان منطری نے ایک مارے گئے متک کے ساتھ بات کی ارے بھائی وہ مر چکا پر وہ کہہ رہے ہیں اس سے پردان منطری نے بات کی اس قدر گر چکا تھا میڈیا جو دوسرا ویڈیو ہم نے دکھایا جس میں ہم نے بتایا پینڈیمک میں مارے جانے لوگوں کی بھارے میں اس میں وہ ریپورٹر کھل کر کے جو ویڈیو پرکش ہے اس کی برائی کر رہا ہے دوسرے ایسے چینلوں کی جو اچھی کھل کے ریپورٹ کر رہے تھے ان کی برائی کر رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں امریکہ میں بھی اتنے سارے لوگ مارے گئے جگہ 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 جھنڈیاں لگائی ہیں وہ یہ بھول گیا امریکہ نے اپنے مرت لوگوں کا جو پینڈیمک میں مارے گئے تھے ان کا سممان کیا ان کو ان کا آئیڈنٹیفیکیشن دیا ہے وہ جھنڈیاں لگا کر اور پھول لگا کر اور ایک کولم منایا جس میں ان کے نام لکھے گئے ان کی سنکھیا لکھی گئی امریکہ نے کچھ چھپایا نہیں اسے کہتے ہیں نربند تھا سوتندر تھا ہمارے ہوں سب کچھ چھپایا گیا ان کو یہاں سے ودا ہونے کے بعد جو ایک سمان ملتا ہے باڈیز کو ڈیڈ باڈیز کو وہ بھی نہیں ملا ان کو ایسے ڈم کر دیا گیا بہت سنوں کو کرمیشن بھی نہیں ہوا تو ان کو وہیں ریت مدابا دیا گیا گنگا جی کے کنارے اتنا بھی میڈیا نہیں سمجھ سکا میں نے کیا کہنے کی کوشش کی تھی کہ میڈیا نہ کہ صرف غلام ہو گیا ہے وہ اپنا مائنڈ کھو بیٹھا ہے ایک اور آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھئے جو ہمارا باہر ہماری امیج تھی جو بڑے مشکل سے بنائی گئی تھی سالوں دشنوں پہتنے کے بعد وہ دھیرے دھیرے دھومل ہوتے گئی اور آج یہ عالم ہو گیا ہے کہ اس ریپورٹ کو دیکھئے بڈے میں ہمارے جو ریزولیشن پاس ہوا جس میں روس کو کے اوپر لانچن لگایا گیا جو ہماری گامنٹ ہے اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ریپورٹ میں اپستت نہیں تھے ان اپستت ہی اپنی درج کرائی اس کا مطلب یہ ہے کہ یکرین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے اس کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی تھی اس کے لوگوں کو مارا جارہا تھا بم پڑھ رہے تھے روس کی طرف سے ہم نے اس کے بارے میں بالکل چپی رکھی اور یہی رونا چل رہا ہے ہمارے جو آکا ہیں وہ بولتے نہیں ہیں آج کل بے روزکاری ہو مہنگائی ہو لوگ مر رہے ہوں پھسے وہاں باہر صرف election کی باتیں چل رہی ہیں کوئی اس پہ توجہ نہیں جاتی چپی 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 اس میں میڈیا بہت زیادہ ذمہ دار ہے کیونکہ اسی لیے اسے گودی میڈیا بھی کہا جاتا ہے یہ وہ استثیتی آگئی ہے کہ انڈیا آلموس ڈیوائیڈ ہو رہا ہے فارمل گروپ سے نہیں پر جو انڈیا میں جو ایک بہت بڑی ہماری تعداد ہے سیٹیزنز کی دو طرح کی سیٹیزنری ہو گئی ہے ایک لیبرل جو سب کو ساتھ لے لے کر چلنا پسند کرتی ہے جو ہمارے کانونوں ہمارے کانسٹیٹوشن کا سممان کرتی ہے وہ جو جو کسی طرح کی بہت ہی باتوں میں بلیو نہیں کرتی اور ایک ایسا میڈیا جو بلکل بکا ہوا میڈیا ہے بکا ہوا گودی میڈیا وہ خطرناک ہے وہ ہم کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے اور یہ ڈیویشن صرف باتوں کی بات نہیں رہ جاتی ہے یہ کل کو بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جو یوکرین میں ہوا ایسی استیتی یہاں آتے کیا دیر لگتی ہے کیونکہ اگر آپ دبا کے رکھیں گے سیٹس کو جو کہ ایک سنگری ہے پرانالی کے اندر ہیں انترگت ہیں تو خطرناک استیتی پیدا ہو سکتی ہے اور کھل کے چیزیں بےہودی چیزیں ہو رہی ہیں کانون کو بالکل تلاج لیتے دی گئی ہے کوئی بھی اگر بولتا ہے تو اس کے اوپر سرکاری جو ایجنسیز ہیں سینٹرل گورنمنٹ کی انفرسمنٹ ڈیریکٹریٹ سی پی آئی انکم ٹیکس یہ جو دواؤں اور ڈرگز کنٹرول کرنے والی ایجنسی ان کے چھاپے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں وہ چھاپے کبھی سرکار کے جو لوگیں ان پر نہیں پڑھتے چاہے بڑے بڑے کارنامیں ہو جائیں چاہے ڈرگ کے بھندار کے بھندار مل جائیں کسی شپ سے گجرات کے کسی پورٹ پر اترتے ہوئے یہ ایسی بہت ساری گھٹنا ہے ابھی آپ دیکھئے یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے یہ ایک ریپورٹ ہے ایوننگگر میں بیڈے میں نیڈ ایکشن اگینس فالس انفو اون سیلین ڈیت 2020 میں سوشان سنگ راجپوت کی موت کے سمبند میں بہت کنٹرویسی کریئٹ کی گئی اس کا سارا الدش مہاراش کی سرکار کو گرانے کا تھا کہ اس نے آدمتہ نہیں کی اسے تو مار دیا گیا اور اس سے پہلے اس کی جو فرینڈ تھی جو اس کی پبلیسٹی دیکھتی تھی دشاہ سیلین اس کو بھی مار دیا گیا دشاہ سیلین نے کچھ چھ سات دن پہلے مطلب سوشان سنگ راجپوت کے فانسی اپنے آپ کو فانسی دینے سے کچھ چھ سات دن پہلے اپنی اپنے آپ کو باروی فلور سے باہر کوت کر اپنی جان دے دی تھی اس کے معاملات کچھ اور تھے وہاں پر کہانی بنائی گئی بلکل ملیشیس ایپسولیوٹلی ملیشیسلی ایپسولیوٹلی ایپسولیوٹلی فرگلنٹلی کہ وہاں پر پارٹی چل رہی تھی اور شراب چل رہی تھی اور ایک مہاراش کے ینگ منسٹر بھی تھے پورا سکرین پلے بنا لیا گیا اور وہاں پر اس کے ساتھ غلط چیز کی گئی اور وہ کرنے کے بعد اس کو اٹھا کے پھینک دیا گیا جس میں مہاراش کے ینگ منسٹر کا بھی نام لیا گیا جو کہ مہاراش کے جو چیف منسٹر ہیں جن کو گرانی کی پوری کوشش ہو رہی ہے ان کے بیٹے ہیں یہ کیوں دکھائی میں نے آپ کو کیونکہ حالی میں ایک ایف آئی اردرز کی گئی ہے اس وقتی کے خلاف جس نے وہ کہانی بنائی اور پھیلائی وہ کون وہ مسٹر ناراہین درانی ون اوہ دی منسٹرز ان دی یونین کیبنیٹ اور ان کے بیٹے ان کے بارے میں دونوں کے خلاف وہ کی گئی بالکل جھوٹ بات کو پھیلائی جانے لگا تو کیوں کی گئی کہ دشا سیلین کے جو پیرنٹس ہیں سیدھے سادے مابا وہ تنگ آ چکوئے تھے آزز آ چکوئے تھے انہوں نے ویمنز کمیشن میں جا کے شکایت کی پہلے یہ ہم کو پریشان کیا جا رہا ہے ہماری بیٹی کے اوپر لانچن لگایا جا رہا ہے اس نے اپنی زندگی اپنے کارانوں سے لی اور اس کو اس طرح سے کہہ کے کہ اس کے ساتھ درویوار کیا گیا پھر اٹھا کے پھینک دیا گیا اس کے چرطر کے اوپر لانچن لگانے کی کوشش بھی ہے اور بدنام کیا جا رہا ہے اس کو جو کی مر چکی ہے اپنی رکشہ بھی نہیں کر سکتیا تو اس بات پر بہت لے دے ہوئی اور پولیس تک یہ معاملہ گیا اور یہ اخبار میں بھی نکلا اگر ہم اس وار کو نہیں روکیں گے اور یہ وار ہے یہ وہ وار ہے جو کلسیو سافلی سافلی اور یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ سوگ کل میں سافلی 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 ایسی روی ایسی توجہ سوگے سوگے ایسی نوری totally unmanageable maybe far more than a proper big war we must wake up and we must talk I will again request you please share our videos if you like them and please to subscribe to our channel then only we can come with absolutely responsible stories to offer to you thank you